بھارت نے ایک بار پھر دنیا کو اپنا دم دکھایا ہے ویڈیو دیکھ کر دنیا بھی ڈی آر ڈیو کا لوہا ماننے لگی رمحوز کی ایکسٹینڈڈ رنج سپر سونک کروز مسائل کا پریکشن تو 30 ستمبر کو ہی ہو گیا تھا جس میں ڈی آر ڈیو نے کامیابی بھی حاصل کی تھی اور اوڈیشا کا چاندی پور اس کا گواہ بھی بنا تھا جہاں سے اس کا سفل پرکشپن کیا گیا تھا لیکن اس کا ویڈیو اب 13 دن بعد سامنے آیا ہے جو ڈی آر ڈیو کی وجہ گاتھا بیان کر رہی ہے یہ صرف کامیابی کا ویڈیو نہیں ہے بلکہ دشمنوں کو چھکے چھوڑانے کی گیرنٹی ہے اس ایکسٹینڈڈ رنج کی مارک شمتہ 400 کلومیٹر ہے جو دشمنوں پر اچھوک نیشانہ لگاتی ہے اور بھارت کی جوابی کاروائی سے چین بری طرح سے ڈر چکا ہے بھارت نے تو پاکستان میں ایئر اور سرجکل سٹرائک کو انجام دیا تھا لیکن اس کا خوف اب چین پر بھی دکھنے لگا ہے ڈریکن اس طرح سے ڈر گیا ہے کہ اسے لگنے لگا ہے کہ بھارت کہیں سی ایس ٹرائک نہ کر دے چین اب اس کی آر میں اپنے ٹوہی ویمان اور تقنیق کے سہارے لیسی پر پینگونگ لیک کے نیچے پانی میں جاسوسی کر رہا ہے جس کا کھلاست سیٹلائٹ ایمیج سے ہوا ہے تصویروں سے پتا چلا کہ چین کے ملیٹری ایئر بیس میں ایسے کئی جگہ ٹوہی جارج کھڑے ہیں جو پانی کے اندر کی ہلچل کا پتا لگا سکے بھارت کے سرکشابل بھی پوری طرح سے مستعد ہیں پی ایلے کے ہر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں